بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لکھو گے تو آپ کے دو میں سے دو نمبر آپ کو پورے کے پورے ملیں گے ہر ایک شارٹ پیسن کے تو یہ یونٹ وائز دی گئی ہیں یہ آپ لوگوں نے لازمی تیار کرنی ہے اب یہ یونٹ نمبر فور میں سے قصر کی دیفنیشن ہے موساواز کی دیفنیشن ہے مماسلت کی دیفنیشن ہے ٹھیک ہو گیا موسٹ امپورٹن ہے موسٹ لی ریپیٹڈ ہے ناتر قصر کیا ہوتی ہے اور اور ساتھ میں اس کی دیکھیں اگزیمپلز بھی دی گئی ہیں واجب قصر غیر واجب قصر proper improper fraction ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پارچل فریکشن کیا ہوتی ہیں جو زوی قصریں کیا ہوتی ہیں غور کیجئے گا ان کی بھی دیفنیشن ہے تو یہ بہت امپورٹن ہے یہ دیفنیشن آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور یہ صرف چار پانچ منٹ کی ویڈیو ہے ان کو آپ لوگوں نے مکمل تیار کرنا ہے یہ ہی موسٹ لی ریپیٹڈ ہے آپ کو چیلنج والا یہ گیس ہے جی اگر جتنی بھی دی سینتھ کلاس کا پیپر میت کا یہ بہترین گیس پیپر ہے اس سے پہلے ام سی کیوز موسٹ امپورٹن جو ہے اس کی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں انشاءاللہ ام سی کیوز اور اگر آپ لوگوں نے یہ تیار کر لیں تو کوئی بچہ فیل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہی شارٹ پیسن یہی دیفنیشن آپ لوگوں کو پیپر میں آنے جا رہی ہیں تفال ون ون تفال فنکشن اس کی ٹائپ سے ہوئے ہیں یہ بالکل آسان کر کے لکھی ہوئی ہیں اور ساتھ میں ان کی دیفنیشن بھی دی ہو کرنی ہے انہی میں سے انشاءاللہ دوزار چوبیس کا آولوں کا جو منڈے کو پیپر ہوگا وہ انہی میں سے بنے گا یہی دیفنیشن آپ لوگوں کو اور یہ مزید کی بات یہ کہ اردو میڈیم ایک سے یہ دیبل دیفنیشن دنیا آپ نے صرف ایک سائیڈ والی کرنی ہے اردو میڈیم کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ رائٹ سائیڈ والی اور جو انگلیش والے سٹوڈنٹس وہ لیفٹ والی کریں گے تو یہ ڈرنا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے یہ اصل میں ڈبل دی ہوئی ہیں ایک سائیڈ پ اردو میڈیم میں ایک سائیڈ پہ انگلیش میڈیم میں ہے تو یہ اکثر بوک میں دی ہوتی ہیں دیفنیشن ساتھ میں اگزیمپل نہیں ہوتی ہے تھوڑی سی ٹاپ کر کے دی ہوتی ہیں تو یہ ٹو دی پوائنٹ بلکل شارڈ کر کے دی ہوئی ہیں سابی آس اکلیسی آس ہامہنگ آس جو ہے جو میٹرک مین ٹھیک ہو گیا ہارمونک مین یہ دیفنیشن دیں دیونٹ نمبر آپ کے سکس کے اس کے بعد انتشار سیت رینج کیا ہوتی ہے اس کے بعد ویرینس اور اس کے بعد جو ہے جی س موسٹ امپورٹنٹ سال میں فارمولے دیئے گئے ہیں تاکہ جو بھی سٹوڈنٹ یہ دیفنیشن لکھے پورے دو نمبر آپ اس کو مل جائیں اس کے بعد یونٹ نمبر سیون کی موسٹ لی ریپیٹڈ ہیں ڈگری ریڈین اور ڈگری اور ریڈین میں تعلق اس کے بعد جو آیا جی آپ لوگوں کا کتا دائرہ سیکٹر اور سیگمنٹ آف سرکل جو ہوتا ہے اس کے بعد کوٹ ٹرمنیل انگلز کیا ہوتے ہیں اردو میڈیم میں انگلیش میڈیم میں دونوں دی گئی گئی ہیں سٹو ہیں نوٹ تیار کر لینے ہیں آپ لوگوں نے انشاءاللہ آپ لوگوں کے میکسیمم نمبر آئیں گے اسے پہلے ٹینتھ کلاس کا جو گیس پیپر ہے وہ بھی میں نے اپلوڈ کر دیا اسی چینل فلک سمیہ تھا اس کے اوپر تو پنجاب کے تمام ووڈز کے ٹینتھ کلاس کے سٹوڈنٹ اگر آپ لوگوں کی تیاری نہیں ہے تو چھے منٹ کی یہ جو ہے چار پانچ منٹ کی ویڈیو ہے یہ والی ڈیفنیشنز آپ نے پکی کر لینے ہیں پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نیونٹ نمبر ایٹ پہ پہ ہوا چکے ہیں نکتے کا زل ہوتا ہے اس کے بعد زیرو ڈیمنشن یا سفری سمت بہت امپورٹن ڈیفنیشن ہے منفرجہ ذاویہ یہ ڈیفنیشن آپ کی بوک میں نہیں دی ہوئی لیکن یہ پیپرز میں ریپیٹ ہو چکی ہیں تو یہ تیار لازمی کرنی ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد قائمہ ذاویہ ہو گیا اس کے بعد حادہ ذاویہ ہو گیا کیوٹ اینگل ہو گیا رائٹ اینگل سرکل اس کے بعد یونٹ نمبر نائن کی یہ موسٹلی ریپیٹڈ ڈیفنیشنز پنجاب کے جتنے بھی پیپرز ہو چکے ہیں پانچ سال کے پیپرز تمام بورڈز کے ان کی یہ ڈیفنیشنز ہی دی ہیں ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے کیونکہ یہ پانچ سالہ پیپروں میں سے لی گئی ہیں تو یہ ڈیفنیشن یونٹ نمبر ٹین پہ ہم آ گئے ہیں کاتے خطہ کیا ہوتا ہے مماس کیا ہوتا ہے ٹینجنٹ آف سرکل اس کے بعد مماس کی لمبائی لینٹ آف آٹینجنٹ اس کے بعد یونٹ نمبر ٹویل ایو سیکٹر اس کی ڈیفنیشنز جتنے بھی یعنی کہ یونٹ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کی دیئے گا اور یہ چاند 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 ڈیفنیشنز ہیں ہار ایک یونٹ میں سے اور یہ صرف میں دوبارہ سے بتا دوں وہ ہی دی گئی جو کہ بورڈ کے پیپروں میں پانچ سالہ پیپر میں موسٹلی رپیٹڈ ہیں جو سب سے زیادہ باہر آئی ہیں وہ دی گئی ہیں ساتھ میں اگزیمپلز ہیں اردو میڈیم گلیس میڈیم سٹو انٹس کے لیے تو دیکھتے رہیے گا فلکس محصہ اس ن ویڈیوز بھی آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو دوستوں کے شیئر کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ